حضرات جنابِ عبدالشید رابی صاحب کشمیر کی تحریک کا تذکرہ فرما رہے تھے جنابِ قاضی حسین حمد صاحب کے ساتھ بابستہ اپنی یادوں کو تازہ کر رہے تھے اور آخر میں کہہ رہے تھے کہ جس دن اسلام آباد آزاد ہو گیا کشمیر اگلے دن آزاد ہو جائے گا آئیے اللہ کی قبریائی کو سارے مل کر بلند کریں نعرہِ تقبیر پوری قوت سے اللہ کی قبریائی کو بلند کریں یہ قاضی حسین حمد صاحب کی یاد میں سمینار ہے اور اہلِ کشمیر کے لیے پیغام ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان حضرت محترم ابھی آج کے ہمارے سمینار میں تشریف لانا تھا آزاد جمہو کشمیر کے صدر جناب صدر مسعود آمد خان صاحب جو صابقہ سیکٹی خارجہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان کے صفیر رہے ہیں اور ان دنوں آزاد جمہو کشمیر کے صدر ہیں ان تمام ذمہ داریوں پہ رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بڑی جرت کے ساتھ بڑی دلیل کے ساتھ اور بہت ہی حوصلے کے ساتھ لڑا ہے وہ تشریف نہیں لاسکے ان کا ریکارڈڈ میسج ہمیں پہنچا ہے ابھی آپ کو سنیں گے جناب صدر مصعود آمد خان صاحب کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں شامل نہیں ہو سکا ہوں آج کے دن میں خراج اخیدت پیش کرتا ہوں محترم قاضی حسین احمد صاحب کو جنہوں نے سنو سن نوے میں یوم یکچہتی کشمیر کی تجویز دی پوری قوم نے جواب میں کہا لب بیک محترمہ بن نظیب بھٹو اس وقت کی وزیراعظم پاکستان اور نیا شہباز شریف وزیراعظم پنجاب نے اس کی حمایت کی اور آج تک یہ قومی روایت قائم ہے اہل جمعہ کشمیر پاکستان اور تارکین وطن قاضی حسین احمد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے یکچہتی اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا قاضی صاحب ایک مدبر ایک سیاستدان اور تحریک اسلامی کے مؤثر دائی تھے وہ ایک اہدساز شخصیت تھے اور سب سے بڑھ کر وہ بہت اچھے انسان تھے آج بھی یہ اجتماعہ ان کی یاد سے منور ہے آزادی کشمیریوں کا فطری حق ہے دنیا نے ان کے حق کے خودرادیت کو تسلیم کیا ہے آج کے دن ہم بیق زبان یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگ تنہا نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اہل جمعہ کشمیر اور پاکستان کا لازوال رشتہ ہے بھارت جتنا ظلم کرے رشتے کو کبھی نہیں توڑ سکتا اس موقع پر ہم خراج اقید پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ان مردوں اور بچوں کو جو راہ حق میں شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ظلم و ستم کے باوجود ان کی ایک ہی خواہش ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے آزادی اور ہم سلام کرتے ہیں قائدین حریت کو سید علی گلانی آسیہ اندرابی میروائز عمر فاروق یاسین ملک شبیر شاہ کو جو نظر بندی اور قید و بند کے باوجود آزادی کی شبہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں بین الاقوامی برادری کو ہمارے یہ پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور ظلم کی پدہ پوشی یا جرم سے سرف نظر بھی ایک جرم ہے اقوامی متحدہ اور طاقت اور اقوام دوہرے میعار کو تک کریں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم کے لیے اسے جواب دے ٹھہرائیں آخر میں میں ایک مقتبہ پھر قاضی حسین احمد کو یوم یک جہتی ہے کشمیر کی تاریخی تجویز پر اظہار تشکر کرتا ہوں اس عظم کے ساتھ کہ آزادی کشمیریوں کا حق ہے وہ بھارت سے حق خدرادیت لے کے رہیں گے شہیدوں اور غازیوں کا خون رنگ لائے گا اور ہم مسلسل اپنی سیاسی اور صفاتی جد و جہد جاری رکھیں گے جب تک ہم تحریک تکمیل پاکستان کی منزل نہیں پالیتے اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا آزاد کشمیر زندہ باد پاکستان پاہندہ باد